زبور پچاسوان رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلائیا سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ اہد باندھا ہے اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے اے میری امت سن میں کلام کروں گا اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں میں تجھے تیری قربانیوں کے سباب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نہ میں تیرے گھر سے بیال لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعلیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر اور مسیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ اور تو میرے اہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے اداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے تیرے مو سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فرید گھڑتی ہے تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر توہمت لگاتا ہے تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا تو نے گمان کیا کہ میں بلکل تجھ ہی سا ہوں لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا اب اے خدا کو بھولنے والو اسے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا درست رکھتا ہے